بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علم فارمیسی ٹکنیشن پروگرام میں ہم بک پڑھ رہے ہیں اناٹمی اور اس کا چپٹر آج ہے سیکنڈ چپٹر اور اس کا نام کیا ہے سیکنڈ چپٹر کا ترم کسے بولتے ہیں اردو میں ترم ایک اردو میں لفظ آپ نے پڑھا ہے اسطلاح وہ مقصر لفظ جو اپنے اندر ایک پوری تفصیل رکھتا ہو ٹھیک ہے مثلا پاکستان یہ کیا ہے ایک ترم استعمال ایک پورا ملک ہے اور اس طرح ہم وہ لفظ پڑھیں گے جو اس کے اندر ایک پورا پورا معنی ہوگا ٹھیک ہے پوری پوری اسطلاح ہوگی وینٹرل یا انٹیریئر پورشن وینٹرل یا انٹیریئر بہت سارے لفظ آپ نے سنے ہوں گے پریویس لیکچرز میں انٹیریئر ٹھیک ہوگیا بیٹے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس طرح ٹھیک ہے میرا کون سا حساب کو نظر آ رہا ہے میرا موں اور پیٹ اس پورشن کو کیا بولتے ہیں یا انٹیریئر اور یہ میری جو کمر ہے پوسٹیریئر انٹیریئر انٹیریئر کہتے ہیں فرنٹ والا پوسٹیریئر بیک والا اگر ہم شیر کی طرح ہوتے ہیں دورسل کو اردو میں کہتے ہیں بالائی وہ بالائی چھت پہ بیٹا ہوا دھوپ کے مزے لے رہا تھا انگلش میں اس کے لئے ورڈ اسم آتا ہے دورسل اونڈورسل روپ ٹھیک ہے اگر ہم اللہ نے کرم فرمایا ہم ٹانگوں پہ چلتے ہیں دو ٹانگوں پہ اگر ہم چاروں اس پہ چلتے تو ہم شیر کی طرح یہ والا پورشن کیا ہو جاتا ہے ڈارسل بالائی اور نیچے والا وینٹرل ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو حصہ مو اور پیٹ کی طرف ہو اس کو وینٹرل یا انٹیریئر اور کمر اور ہپس والا پورشن دورسل دورسل اس میں کوئی چیز ہاں کیونکہ بیٹے اب یہ پوری جو میڈیکل چیزیں پڑھیں گے آپ کے پاس میں اس کے آیا کریں گے آپ پیشنٹ نے سپرنگ خرام انٹیریئر ایبڈومینل پین تو اس کا کیا مطلب ہے فرانٹ پورشن پہ جو اس کا پیٹ ہے ادھر درد ہو رہا ہے پوسٹیریئر ایبڈومینل پین پوسٹیریئر سائیڈ پہ اب ادھر سے جو درد ہو رہا ہے وہ انٹیریئر سائیڈ ہے پوسٹیریئر سائیڈ سے یہ پیٹ ہے نا جو اس طرف پین ہے اس کو ہاں اب ہم کہیں جی شاہد کی ڈارسل سائیڈ ڈیمیج ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے بیک سائیڈ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ بیٹریڈن پیشنٹ کہتے ہیں جو بیڈ پہ رام فرما رہے ہوں بیچارے حرکت نہ کر سکتے ہیں فالج کے لوگ تو ان کو کیا ہوتا ہے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں یہ جو ہسپیٹسل میں جن لوگ نے کام کی ہے ان کو بہتر پتہ ہے یعنی ان کا گوشت گل سڑ جاتا ہے ریشہ بن جاتا ہے پس بن جاتی ہے تو وہ ٹرم کیا استعمال ہوتی ہے ان کی ڈارسل سائیڈ ڈیمیج ہو گئی ہے سوریاسس ہو گیا اسے ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں انشاءاللہ یاد رہتا ہوں پارٹ آف باڈی وچیز پیزٹ ان فرانٹ آر نیر ڈی نیر ٹو ایبڈومن یہ کیا فرانٹ پہ یا نیر ٹو ایبڈومن کسے کہتے ہیں نیر ٹو ایبڈومن بیلے ڈانس دیکھا کسی نے بیلے ڈانس ڈی ای ڈبل ایل بائی ٹھیک ہے پیٹ کو بیٹے کیا کہتے ہیں آم زبان میں بیلی کہتے ہیں یہ بچے کی بیلی بڑھ چکی ہے ایبڈومن بھی پیٹ کو کہتے ہیں بیلی بھی ٹھیک ہے یہ آپ نہیں یاد رکھیں جو پیٹ کی طرف حصہ ہے اس کو انٹیریر یا وینٹل پورشن کہتے ہیں اب ڈورسل یا پسٹیریر پورشن ڈورسل یا ڈورسل یا پسٹیریر پارٹ پارٹ آف باڈی ویچ اس پریزنٹ نیر ٹو بیک سائیڈ نیر ٹو بیک سائیڈ ٹھیک ہے پارٹ آف باڈی پریزنٹ نیر ٹو بیک سائیڈ اس کارڈ ڈورسل یا پسٹیریر پورشن سپیریر سپیریر کسے کہتے ہیں بہت اچھا ذلف کا آلہ تا سپیریر کہتے ہیں آلہ یا یہ بہت سپیریر بندہ ہے سپیریر سے مراد آلہ اچھا بندہ اور انفیریر نیچے والا کم تر یا یہ بندانہ بہت انفیریر ہے اس کی سوچ بڑی انفیریر ہے یعنی لوک والٹی اس کی سوچ بڑی سپیریر ہے آلہ قسم کی سوچ سپیریر اوپر والا دی پورٹ آف بوڈی وچیس پریزنٹ ٹوورڈز اپر سائیڈ اس کارڈ اب میری اپر سائیڈ کون سی ہے پیٹے اس سے اوپر یہ ساری اپر سائیڈ ہے نا میرا اب ہاں اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہاتھ کے بال چلتی ہیں سار نیچے ہوگا ان کی ٹانگیں سپیریر سائیڈ ہوں گی جو اپر سائیڈ پہ وہ ہے نا اور جو نیچے کی طرف چیزیں مجھے ہونا وہ انفیریر 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 اپر سائیڈ کیا ہوگئی مثلا میرا برین اس سائیڈ میں بوڈی کے شاباش اور لور سائیڈ میرے فیٹ سنگل فٹ پاؤں اور اس کی جمع اور یہ جو پیمائش والا فٹ ہوتا ہے اس کی جمع بھی فٹ ہی ہوتی ہے یہ فیٹ نہیں ہوتے باتا چلے آپ کہیں جو اس نے اپنے ابو سے پانچ فٹ زمین خرید لیا اگلہ حیران ہے بھئی کوئی پاؤں اس کے اندر پڑے تبھی وہ کاٹ کے اس نے دے دی ہیں پانچ فٹ کے میڈیل لائن بیٹے مجھے میرے لائن کہاں کھینچ جائے فرضی لائن یہاں سے ایک لائن ہم فرضی طور پر کھینچ رہے ہیں جو میری دائیں اور بائیں سائیڈ کو اور برابر حصوں میں اسے کیا بولتی ہیں کیا نام ہے اس کا ہے شاباز یہ لفظ ہے میڈیل لائن وچھ ڈیوائیڈ بوڈی انٹو ٹو لائن ڈیوائیڈنگ بوڈی ڈیوائیڈ انٹو ٹو ایکول رائٹ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ٹھیک ہو گیا اب میڈیل لائن کا رائٹ پورشن میرا جہاں میری رائٹ اور اگر کہیں جی لیور کس پورشن میں موجود ہے میڈیل لائن کے اور سٹمک یہ اب ساری جو بکس پڑھیں گے اس میں یہ ساری ترمیں استعمال کر رہا ہوگا جی آئیز سپیریل سائیڈ میں ہیں جی فیٹ انفیریل سائیڈ میں ہیں دونوں کیڈنیز میڈیل لائن کے لیٹر لیٹر پورشن میں ہیں ٹھیک ہے اور ہارٹ کدھر ہوتا ہے کون سی سائیڈ ہے میڈیل لائن کی شاب آشتی یہ لفظ جو ہرٹ کہتے ہیں ہارٹ کہتے ہیں اسے میڈیکل ہارٹ ہوتا ہے اچ یو آر ٹی جی صبح صبح وہ عمران کی اس کے والد نے سروس کی اور عمران کا دل ٹوٹ گیا ہرٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہاں شاہ بھائی دکھی ہو گیا اور ہارٹ ہوتا ہے جی فلانے کو ہارٹ اٹیک ہوئے دل کا حملہ ہوئے دورہ پڑے ٹھیک ہو گیا موسیقی 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 موسیقی